ہیلو فرنس میں ہوں آپ کا دوست نرندر ماہیشوری اس ویڈیو کے اندر میں آپ سے بات کرنے والا ہوں کہ چیمبر آف کومرس کی ممبرشپ جو ہے آپ کیسے لے سکتے ہو اس کے اوپر کیا کیا ڈاکومنٹ جو ہے وہ ریکوائیڈ ہوں گے آپ کیا کیا بینفٹ جو ہے وہ چیمبر آف کومرس سے جو ہے لے سکتے ہیں یہ تمام چیزیں میں آج اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کرنے والا ہوں پوری ڈیٹیل کے ساتھ تو دوستو اس ویڈیو کا آگاست کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انوی جی ڈیولپرز اور ڈیزائنرز ہی ہمارے سپانسرز ہیں یہ صرف نو ہزار پر میں آپ کے بزنس کی پروفیشنل اور موبائل فرنڈی ویب سائٹ یہ آپ کو بنا کر دے سکتے ہیں اگر آپ کو اپنے بزنس کی ویب سائٹ بنوانی ہو تو سکرین پر دیئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہو ویب سائٹ بنانے کے لیے دوستو اگر آپ ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہو تو تو یہ لازمی ہے کہ آپ چیمبر آف کومرس کی سرٹیفیکٹ لیں کیونکہ بغیر چیمبر آف کومرس کی جو ہے میمبرشپ لیے آپ ویبوک کے لیے ریجسٹریشن نہیں کر سکتے اگر ویبوک کے لیے ریجسٹریشن اب نہیں کر پاؤ گے تو آپ ایمپورٹ ایکسپورٹ نہیں کر پاؤ گے اس کا مطلب جو ہے چیمبر آف کومرس کے اندر ریجسٹریشن کروانا لازمی ہے دیکھیں یہ ضروری نہیں کہ صرف اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ بزنس کر رہے ہو تو ہی آپ چیمبر آف کومرس میں ریجسٹر کروا سکتے ہو اگر آپ سرویسز بزنس بھی ہے آپ کا یا کوئی اور بزنس ہے تب بھی جو ہے آپ چیمبر آف کومرس کے اندر ریجسٹریشن کروا سکتے ہو تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چیمبر آف کومرس کی میمبرشپ لینے کے بینیفٹس کیا ہیں کیا کیا سرویسز جو ہے وہ چیمبر آف کومرس آپ کو پروائیڈ کر سکتا ہے کیا بینیفٹس جو ہے آپ کو پروائیڈ کر سکتا ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی میمبرشپ لینے کے لیے جو ہے کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کیا ریکارمنٹ ہوتی ہے کیا پروسیجر ہوتا ہے فیس کیا ہوتی ہے تو یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں تو پہلے میں ہم بات کرتے ہیں اس کے بینیفٹس کی چیمبر آف کومرس کی جو بینیفٹس ہیں ان میں سے جو ایک ہے وہ ہے سرٹیفیکٹ آف اوریجن چیمبر آف کومرس جو ہے وہ سرٹیفیکٹ آف اوریجن جو ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے یہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہو اب یہ سرٹیفیکٹ آف اوریجن آپ کو کب چاہیے ہوتا ہے جب آپ کوئی چیز یہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہو اور آپ کا جو بائیر ہے وہ یہ ریکوائرڈ ڈاکومنٹ کے اندر ایک یہ بھی چیز لکھ دیتا ہے کہ بھئی ہمیں جو ہے سرٹیفیکٹ آف اوریجن بھی چاہیے ہوتا ہے تو یہ چیمبر آف کومرز ہی جو ہے وہ سرٹیفیکٹ آف اوریجن جو ہے یہ پروائیڈ کرتا ہے جس میں اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ جو بھی پروڈکٹ آپ ایکسپورٹ کر رہے ہو اس کا اوریجن جو ہے پاکستان ہے بس اس طرح کی چیزیں جو ہے اس کے اندر لکھی ہوتی ہیں سرٹیفیکٹ آف اوریجن کے اندر اور دوسری جو سرویسز ہے وہ ہے ڈاکومنٹ اٹیسٹیشن وہ اٹیسٹ کر کے دیتا ہے ڈاکومنٹ اب کوئی بھی اگر ڈاکومنٹ آپ جو ہے اپنے باہر کو یا باہر ہے کسی کو بھی کوئی ڈاکومنٹ آپ بجھوا رہے ہو تو پھر دوستو یقین مانے کہ اس ڈاکومنٹ کی جو ہے وہ ویلیو بڑی آتی ہیں کیونکہ چیمبر آف کومرز کی خود ایک بہت بڑی ویلیو ہے گورنمنٹ ادارہ ہے اگر آپ ان سے اٹیسٹ کر کے بجھواتے ہو تو یہ بہتر ہوتا ہے آپ کے لیے کوئی بھی ڈاکومنٹ جو ہے آپ اپنے باہر کو سپلائر کو یا کسی کو بھی بیج رہے ہو تو وہ چیمبر آف کومرز سے آپ اٹیسٹ کروا سکتے ہو اگر آپ نے ان کی میمبرشپ لی ہوئی ہے تو اب تیسرا بینیفٹ سے جو آپ ان سے لے سکتے ہو جو پرسنلی مجھے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بینیفیشل لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے وہ ہے ویزا ریکمینڈیشن چیمبر آف کومرز جو ہے آپ کو جو ہے ویزا بیزنس ویزا جو ہے وہ دلانے کے اندر جو ہے آپ کی مدد کر سکتا ہے دوستو یقین مانے ہم نے اور ہمارے دوستوں نے جو ہے انہوں ممالک کی بھی ویزا لی ہے جہاں سے ویزا لینا بہت ہی مشکل ہوتی جیسے کہ جاپان کی ویزا جو ہے جلدی نہیں ملتی بہت مشکل سے جو ہے وہ ملتی ہے لیکن ہم نے چیمبر آف کومرس کی مدد سے جو ہے ہمارے دوستوں نے جو ہے وہ جاپان کی ویزا بھی لگوائی ہے اسی طریقے سے جو دوسرے ممالک آپ لے لیں مطلب جو ہے آپ اپنا جو پاسپورٹ ہے وہ چیمبر آف کومرس میں جمع کر آ دوگے جو ان کا ویزا دیپارٹمنٹ ہے جو ہیلپ کرتا ہے ویزا لینے کے اندر اور وہ جو ہے آپ کا پاسپورٹ بھیجوا دیں گے اور آپ کا ویزا جو ہے وہ لگوا دیتے ہیں اگر آپ ان کے ممبر بن جاؤ گے تو آپ ان کی اس فیسلیٹی سے جو ہے بینیفٹ اٹھا پاؤ گے آپ جو ہے اپنا پاسپورٹ جو ہے ان کو جمع کر آ دوگے جہاں بھی جس ملک کی بھی آپ کو ویزا چاہیے یہ آپ کی ہیلپ کر دیں گے وہ ویزا جو ہے حاصل کرنے میں اور یہ صرف آپ کی نہیں آپ کی پوری فیملی کی ویزا لگوا کر دے سکتے ہیں اس کو جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہوائی ہے سنی سنائی باتیں میں نہیں کر رہا ہوں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں ہم یہ چیزیں کر چکے ہیں یہاں سے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیسا ہوتا ہے اب چوتھی سرویس کی بات کریں تو وہ ہے ٹریڈ اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ جو چیمبر آف کومرس کا جو ہے اپنا بزنس ریسرچ سینٹر موجود ہے یہ بزنس ریسرچ سینٹر جو ہے یہ کیا کر سکتا ہے اور آپ کی کیسے ہیلپ کر سکتا ہے اگر آپ جو ہے چیمبر آف کومرس کے بزنس ریسرچ سینٹر کے اندر چلے جاتے ہو تو وہ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں جو ہے آپ کے پروڈک کی جو ہے مارکٹ آپ کے پروڈک کی جو ہے وہ مارکٹ جو ہے وہ سرچ کرنے کے اندر مدد کر سکتے ہیں آپ جاؤ گے پوری ڈسکس کرو گے بھئی میرا یہ پروڈک ہے تو وہ آپ کو ایڈوائز کر دیں گے کہ یہ آپ کا پروڈک ہے یہ اس ممالک میں سب سے زیادہ جا رہا ہے تو وہ آپ کی ہیلپ کریں گے کہ آپ کے پروڈک کی مارکٹ ڈونڈنے کے اندر وہ پروڈک ڈیولپمنٹ کے اندر آپ کی ہیلپ کریں گے آپ کو ایڈوائز کریں گے کہ مزید آپ اپنے پروڈک کو مزید کیسے جو ہے وہ بیٹر بیٹر کر سکتے ہو وہ آپ کو بائر ڈونڈنے میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو وہ بڑے بڑے بائر ہوتے ہیں لگے فارن انویسٹرز ہوتے ہیں لگے تو وہ جب ان کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے اور نہیں ہوتی تو وہ چیمر آف کومرس میں کال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جوح یہ اسپیزیفک پروڈک چاہیے فرس کرنے کہ ان کو گارمنت سے ریلیٹڈ کوئی چیزیں چاہیے تو وہ ان کو بتائیں گے کہ ہمیں گارمنٹ سے ریلیٹڈ چیزیں چاہیے تو کوئی ایکسپورٹر ہمیں سجیسٹ کریں تو وہ نام بھی سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو نام اور نام اور نمبر ان کو دے رہتے ہیں تو پھر وہ فورنس وغیرہ ہیں وہ کانٹیک کرتے ہیں ان ایکسپورٹرز کو کیونکہ ان کی پوری بزنس ڈریکٹری جو ہے وہ مینٹین ہوتی ہے چیمبر آف کومرس کی جو بھی ان کے میمبرز ہوتے ہیں کیونکہ وہ تمام چیزیں جب آپ ریجسٹر کرواتے ہو تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کیا چیزیں ایکسپورٹ کرو گے کیا ایمپورٹ کرو گے تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہاں پوچھتے ہیں اور آپ بھی یہ چیزیں جو ہے لازمی اس کے اندر لکھیں کہ ہم کیا ایکسپورٹ کریں گے کیا ایمپورٹ کریں گے اگر آپ بالکل نئے ہیں تو بزنس ریسرچ سینٹر ہے وہاں پر آپ چلے جائیں ان سے سوالات پوچھیں وہ بالکل آپ کی ہیلپ کریں گے ہیلپ کرتے بھی ہیں وہ ان کے سیمینار بھی ہو رہے ہوتے ہیں ٹریننگ سیشنز بھی ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے تمام میمبرز کو جو ہے وہ ای میل بھی کرے ہوتے ہیں کال بھی کرے ہوتے ہیں کہ بھئی آ کر جوائن کریں تو کافی بینیفٹس ہوتے ہیں چیمبر آف کومرس کی میمبرشپ لینے کے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ گراجی چیمبر آف کومرس کی جو ہے آپ میمبرشپ جو ہے وہ کیسے لے سکتے ہو تو ممبرشپ لینے کے لئے ان کے کچھ دو فارم ہوتے ہیں ایک ممبرشپ فارم ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ سگنیچر کارڈ ہوتا ہے تو یہ آن لائن بھی آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اس کے جو ڈاریک لنک ہیں ہم اس ویڈیو کے ڈسکرشن میں بھی آپ کو دے دیں گے اور وہاں سے بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو تو یہ فارم ہے اور یہ کارڈ ہے کچھ یہ اس طرح سے ہوتے ہیں داؤنلوڈ ہونے کے بعد یہ کارڈ جو ہوتا ہے یہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے اور یہ فارم ہے ہم نیچے سکرول کرتے ہیں تو یہ پورا فارم ہے جو بھرنا ہوتا ہے پہلے کارڈ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہے آپ کی جو ہے ایک پاسپورٹ سائز فوٹو یہاں پر لگے گی پاکی کی سیریل نمبر کور نمبر یہ آپ چھوڑ دیں یہاں اپنی کمپنی کا نام لکھیں یہاں ایڈرس لکھیں اور یہاں پر ابیں یہاں پر اپنا نام لکھیں اپنا نام لکھیں kie.. آپ آپ کا کمپنی کیا ہے آپ کا کی والد رکھوں گی اگر آپ آپ پروپریٹر ہو اگر آپ پروپریٹر ہو سولتر ہم لکھو گے اگر آپ کے کمپنی کو منزید نمبر لکھو گے پر پروپریٹر ہوگئے نام کا نام اور کمپنی کامپنی میں اگر ڈائریکٹرز ہیں تو ان کے ڈائریکٹروں کے نام آ جائیں گے سکنیچر آ جائیں گے اور اگر سنگل انڈویجویل ہو ایک ہی مالک ہو تو یہاں پہ نام یہاں پہ سٹیٹرز سین آئیشی نمبر لکھیں یہاں پہ اپنا سکنیچر کر کے جو ہے کمپنی کی سٹیم لگا کے اور اپنا سکنیچر آپ کر دو گے بس تو یہ کارڈ ہو جائے گا فیل اس کی آپ پرنٹ آؤٹ نکال لیں اس کے بعد دوسرے فارم پہ ہم آتے ہیں یہ والا فارم اس کو نیچے آپ کرو گے تو یہ یہاں پہ جو ہے یہ دو طرح کی میمبرشپ یہ آفر کرتے ہیں ایک ہوتی ہے کارپوریٹ اور دوسری ہوتی ہے اسو سی ایٹ اب کارپوریٹ میمبرشپ یہاں پر پول ڈیٹیل لکھی ہوئی آپ پڑھ سکتے ہو کہ بھئی جو اب یہاں پہ وہ کارپوریٹ میمبر کو ان کو کہہ رہے ہیں کچھ ان کے ٹریڈ اورگنیزیشن ہو ملٹی نیشن کارپوریشن ہو یہ سب تمام چیزیں آپ دیکھ لو سیل ٹیکس ریجسٹرڈ ہو ان کا جو اینور ٹرن آور ہو وہ پچاس میلین سے زیادہ ہو ان شورٹ آسان الفاظ میں اگر میں سمجھانے کی کوشش کروں اگر آپ کی پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنی ہے اگر پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنی ہے تو آپ کارپوریٹ میمبر پر سیلیکٹ کرو گے اگر آپ کی کارپوریٹ نہیں ہے انڈویجیل بزنس ہے مدرد سول پروپرائیٹرشپ ہے یا پارٹنرشپ بزنس ہے تو آپ اسوسییٹ میمبر پر جو ہے چیک کا نشانہ آپ لگا دو گے بس یہاں پر جو ہے اپنی کمپنی کا نام آپ لکھو گے پورا ایڈریس لکھو گے پوسٹل کورڈ اگر ہے پتا ہے تو لکھ دیں ٹاؤن کون سے ٹاؤن ہے یہ کب کمپنی بنی تھی اس کی ڈیٹ یہاں پر لکھ دیں آپ کا بینکر کون ہے مطبع آپ کا اکاؤنٹ جو ہے آپ کا کمپنی کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کس بینک میں اندر ہے اس بینک کا نام لکھ دیں اس کے آگے جو ہے اس کی برانچ بھی لکھ دیں ٹیلی فون نمبر ہے اگر گھر کا نمبر ہے یا سیل نمبر ہے فیکس نمبر ہے یہ لکھ دیں ای میل ایڈریس ویب سائٹ آپ لکھو گے انٹین نمبر آپ یہاں پر لکھ دو گے اگر سیل ٹیکس آپ کا ہے تو یہاں پر سیل ٹیکس نمبر بھی آپ کا آ جائے گا اس کے بعد آپ نیچے آتے ہو اگر ٹریڈنگ ہے تو ٹریڈنگ زیادہ ٹریڈنگ پہ ہی آپ لگا دے تو بہتر ہے اس کے بعد اسٹیٹس آف اورگنیزیشن کس طرح کی ہے آپ کی جو ہے وہ پروپرائیٹرشپ بزنس ہے پارٹنرشپ بزنس ہے پرائیویٹ لیمیٹڈ بزنس ہے یا پبلک لیمیٹڈ بزنس ہے اس کے بعد جو ہے نیچے جو ہے آپ اپنا دوبارہ نام لکھو گے جو ہی پروپرائیٹر اگر آپ پروپرائیٹر ہو تو پروپرائیٹر کا یہاں پہ نام آئے گا اور یہاں پہ اس کی نیشنلیٹی آ جائے گی اسی طریقے سے اگر پارٹنرز ہیں تو تمام پارٹنرز کے نام آ جائیں گے ڈائریکٹر کے نام آ جائیں گے اور یہاں پہ ان کی سائن آ جائے گی اس کے بعد فارم کے دوسرے پیج پہ ہم آ جائیں گے یہاں پر جو ہے یہ انفرمیشن آپ پروائیٹ کریں اگر نہیں ہے تو اس کو بلینکی چھوڑ دیں اسی طریقے سے نیچر آف بزنس کیا ہوگا اس کا تو یہاں پہ وہی چیز میں جو میں نے پہلے آپ کو کہی تھی کہ ان کو کیسے پتا لگتا ہے کہ آپ کیا ایکسپورٹ کرتے ہو کیا ایپورٹ کرتے ہو تو یہ یہاں پہ اب آپ کی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا ایکسپورٹ کروگے جو آئیٹم آپ ایکسپورٹ کروگے وہ یہاں پہ لکھ دو اب ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نے یہاں لکھ دیا تو وہی آپ کو ایکسپورٹ کرنا پڑے گا یہ جنرل نولیج کے لیے ان کی جو ڈیٹا بیس کے لیے جو ہے وہ یہ آپ سے مانگ رہے ہوتے ہیں آپ کچھ بھی ایمپورٹ کریں کچھ بھی ایکسپورٹ بنیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا اب جو بھی ایکسپورٹ کرنے کا ابھی آپ کا ارادہ ہے وہ یہاں پہ ڈال دیں جو آپ ایمپورٹ کروگے وہ یہاں پہ ڈال دیں جو آپ مینی فیکچر کروگے اگر آپ مینی فیکچر ہو تو وہ یہاں ڈالوگے سرویسس بسنس اگر آپ کا ہوگا تو سرویسس کیا سرویس دوگے وہ لکھ دوگے اگر اس کے علاوہ کوئی ہے تو پھر وہ یہاں لکھ دوگے اگر ہے اگر لکھ سکتے ہو تو لکھیں نہیں تو خالی بھی چھوٹ سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح سے یہاں پہ اپنا نام لکھ لیں یا جو بھی بندہ جو یہ فارم جمع کروارہ ہے آپ خود آتے ہو اونر خود آتا ہے تو وہ اپنا نام لکھ دیں جو بندہ فارم جمع کرانے آئے گا وہ اپنا نام لکھ دیں گے اس کمپنی میں اس کا کیا سٹیٹس ہے اس بندے کا وہ یہاں لکھیں گے اور یہاں پہ اپنا سین آئیشی نمبر لکھ دیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ نیچے سائن اور سگنیچر کر دیں گے اس کے بعد جو ہے وہ اونر جو ہوگا وہ یہاں پہ سگنیچر کر لے گا اب نیچے چلتے ہیں اب جو یہاں پہ بھی سگنیچر جو یہاں پہ بھی ڈیٹ لکھ کے سائن اور سٹیم یہاں پہ ہو جائے گا اب یہاں پہ جو سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے اس فارم کے اندر وہ یہی یہاں پہ آتی ہے کیونکہ ان لوگوں کو جو ہے نا دو جو ہے پروپوزر اور سیکنڈر مطب دو ان کو ریفرنس چاہیے ہوتے یعنی ان کو دو ریفرنس جو ہے وہ چاہیے ہوتے ہیں ان کے سگنیچر ہمیں کروانے ہوتے ہیں یعنی ایکٹیو میمبر یعنی ایسے لوگوں کہ آپ کو یہاں پر سائن کرانے ہوں گے جو already کراچی چیمبر آف کومرس کے میمبر ہو اور ایکٹیو میمبر ہو ایکٹیو میمبر سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اینول فیز جو ہے وہ جمع کرائی ہوئی ہو یہی بہت مشکل ہو جاتا ہے ایسے دو لوگ ڈوننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہم اپنے نیکس ویڈیو کے اندر جو ہیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے کہ آپ جو ہیں اپنے یہ انٹریڈیوسر جو ہیں یہ دو کیسے ارینج کر سکتے ہو کہاں سے ارینج کرو گے تمام جو ہے گائیڈ لائنز ہم آپ کو پروائیڈ کر دیں گے اپنے نیکس ویڈیو کے اندر اسی کو کنٹینیو کریں گے اسی ویڈیو کو لیکھیں آپ ڈوکومنٹ سرٹیفیکٹ آپ کو چاہیے ہوگی اور انکم ٹیکس ریٹرن فائل جو فارم ون ایٹی ون ہوتا ہے وہ نگل رہا ہوتا ہے اس کی کوپی چاہیے ہوگی بینک سرٹیفیکٹ جو ہے اوریجنل آپ کو چاہیے ہوگی یہ دو چیزیں ہوگئی اس کے بعد جو ہے یہ نائی سی کی جو ہے کوپی چاہیے ہوگی بس یہ تین چیزیں صرف بڑھ جائے گی وہ ہے تو وہ ہے ممورینڈم اور آرٹیکل آف اسوسییشن یہ چیزیں چاہیے ہوگی اگر آپ کی پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی ہے تو دوکومنٹ کی بات ہوگئی تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ فیس کیا ہوتی ہے اس کی میمبرشپ فیس کیا ہوتی ہے کتنے پیسے آپ کو جمع کرانے ہوں گے دوستو پیسے کتنے جمع کرانے ہوں گے وہ بھی یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں تمام پلس کر کے وہ آٹھ ہزار ایک سو پچاس سو پہ یہ آپ سے لیں گے پیمنٹ یہ پی اوڈر کے ثرو بھی لیتے ہیں پی اوڈر کراچی چیمبر آف کومرس کے نام سے پی اوڈر بنتا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضرور ہی پی اوڈر ہی بنا کے نام کیا یہ کیش نہیں لے سکتے تو کیش بھی آپ جمع کر سکتے ہو کیش اب یہ چیپل پلازا جب نے دیکھا ہوگا جہاں کراچی چیمبر آف کومرس بیلڈنگ ہے پیچھے گلی کے اندر چیپل پلازا ہے چیپل پلازا کے نیچے ایچ بیل کی برانچ ہے ایچ بیل بینک کی برانچ ہے اس کے اندر کیش جمع کر سکتے ہو وہاں جب آپ جاؤ گے برانچ کے اندر چیمبر آف کومرس کے الگ سوال مل رہے ہوتے ہیں مجھے جمع کرانی کراچی چیمبر آف کومرس کے اندر آپ چلے جائیں وہاں پر نیو ممبر شپ ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر یہ دوکمنٹ آپ جمع کر دیں اور آپ کا کام ہو جائے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور اگر میں پتانا نہ بھولیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اور ہمارے چین کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں